مسٹر کونر وہ ایک ورکنگ کلاس فیملی میں پیدا ہوا جس کا باپ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ اپنی چھوٹی ہائٹ ہونے کی وجہ سے ہر وقت لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنا رہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا وہ جب کبھی اپنے سکول میں بھی ہوتا وہاں بھی وہ اپنی دوستوں سے لڑ کر گھار آیا کر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کے ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھتا گیا دوران کی لڑائی کیے بغیر نہ رہ باتا وہ جب جوان ہوا تو وہ ایک پلمبر کی جاب کر رہا تھا اور اس دوران اس نے سوچا کہ اس سے باکسنگ کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اندر کا کمان غصہ نکال سکتے جب اس بات کی خبر اس کے باپ کو پتا لگی تو اس کا باپ اس کے اوپر سخت خفا ہوا اور وہ اس سے کہنے لگا کہ جب تم اس فائٹ سے اپنا پیڑ بھرنے لگ جاؤ تو مجھے آ کر ضرور بتانا کیونکہ اس کے باپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی یہ فائٹ اسے اتنا پیسہ نہیں دے سکتی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا گھر چلا سکی کانر اپنا گھر چھوڑ کر آ جگا تھا پر وہ سکون میں نہیں تھا کیونکہ وہ تنہا ہو جگا تھا اور اس کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے لیے کسی چھت کا انتظام کر سکتا اور اسی دوران اس کی ملاقات ایک لڑکی ڈی ڈیبلن سے جس نے اس سے زندگی کے ہر معاملے میں بہت سپورٹ کیا اس لڑکی نے رہنے کے لیے اسے اپنا گھر دیا اس کے کھانے کا تمام خیال رکھتا اس سے جن چھوڑ کر آتی اور پھر اسے واپس بھی لے کر آتی کانر اس لڑکی سے مل کر بے حد کچھ تھا اور وہ اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کرتا تھا اور وہ لڑکی اسے ہمیشہ یہی کہہ دی تھی کہ ایک دن تم ضرور کامیاب ہو جاؤں اس کی لگاتار محنت کے بعد وہ اچھے فائٹرز کی لسٹ میں آ چکا تھا پر پانچ سال گزرنے کے بعد بھی وہ سالانہ تیرہ ہزار یورو سے زیادہ نہیں کما سکا تھا وہ تھوڑا مایوس بھی تھا پر اس نے اپنی ہمت کو جاری رکھا اور لڑتا رہا اور پھر ایک روز اس نے اپنے دور کے سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور فائٹر کو ہرا کر سب لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنایا اور تمام لوگ اسے جانے گا جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دنوں میں ایک ملینئر بن گیا پہلے وہ ایک فائٹ کا سیرف 48 یوروز کمایا کرتا تھا پر یہ فائٹ جیتنے گے بعد اس کا ریڈ سو گناہ سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اور پھر اسے کامیاب ہونے میں دیر نہ لگی اور کچھ ہی دنوں میں اسے تمام شہر جانے گا اور آج کی تاریخ میں وہ ایک ریڈ فائٹر کے طور پر جانا جاتا تھا کانر کا کہنا تھا کہ میں اپنی ہر فائٹ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے لڑتا اور جب ہی میں اپنی فائٹ کو جیتا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ میں اپنی منزل کے ایک قدم اور قریب ہو چکا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس سے دوسروں تک بن جائیے اور ہمارا یوٹیوب جینل سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حال